بڑے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ چھوٹا عذاب بھیجتے ہیں یہ وبا یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے کس لیے اللہ بڑے عذاب سے بچانا چاہتا ہے قبر کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے قیامت کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے آخرت کے عذاب سے اللہ بچانا چاہتا ہے اس وبا کے ذریعے اللہ لوگوں کو تنبیق پر مارے ہیں ہوش میں آؤ بجلی کا میٹر کاٹنا ہو تو پہلے کیا بھیجتے ہیں کیا بھیجتے ہیں بھائی نوٹیس بھیجتے ہیں نا باز میک میں سے جا کے لڑ پڑتے ہیں کہ یہ آپ نے نوٹیس بھیجا نہیں میٹر کاٹ دیا اللہ نے یہ وبا جو ہے یہ کیا بھیجی ہے یہ کیا بھیجا ہے یہ نوٹیس ہے یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ توبہ کرو توبہ کرو اپنی زندگی کو بدلو ایک آدمی کہنے لگا اس وبا کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں تبدیلی آئی ہے جہازوں کا نظام بدل گیا ٹرینوں کا نظام ملکوں کا نظام اور دفتروں کا نظام ساری دنیا کی نظام میں تبدیلی آئی میں نے کہا بھائی تمہارے اندر بھی تبدیلی آئی کی نہیں آئی ساری دنیا بدلی تم نہ بدلے تو کیا بیدہ اپنی آپ کو بدلو ہر ایک اپنی زندگی پر سوچے کیا کیا غلط چیزیں ہیں کراچی ڈرائی ون تبدیلی مرکز علیہ مولانا ایباد اللہ صاحب کا بہت اہم بیان وبای کرونا وائرس کے منتعلق this کو ختم کرو ہاں اپنے دیکھنے کو صحیح کرو اپنی بولنے کو صحیح کرو اپنے سننے کو صحیح کرو اپنی کمائی کو صحیح کرو اپنے خرچ کو صحیح کرو اپنے لباس کو ٹھیک کرو اپنے رہنسین کو ٹھیک کرو یہ کرونا کا پیغام ہے یہ کرونا یہ پیغام دے رہا ہے بھائی جھوٹ چھوڑ دو بھائی دھوکہ چھوڑ دو بھائی ظلم چھوڑ دو بھائی یہ نمازوں میں غفلت چھوڑ دو جو پہلے بھی سو رہا تھا فجر میں وہ آج بھی سو رہا ہے جو پہلے فجر میں نماز میں نظر نہیں آتا تھا وہ آج بھی نظر نہیں آ رہا ہے ڈیکھو اگر خدا نا خاستہ خدا نا خاستہ ٹیکہ ٹیکوں کے ذریعے مسئلہ حل نہ ہو رہا تو پھر اپریشن کرنا پڑتا ہے ہاں اگر خدا نہ خواستہ اس وبا کے ذریعے لوگوں کا رجوع اللہ کی طرف نہ ہوا اور لوگوں نے توبہ نہ کی اور زندگی نہ بدلی تو ڈر ہے ڈر ہے ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ کی طرف سے اپریشن نہ شروع ہو جائے ہاں ایسی وبا تاریخ میں کبھی نہیں آئی جب پوری دنیا پہ چھا گئی ہاں یہ وبا اللہ کرے یہ وبا ساری دنیا سے ختم ہو جائے اور اللہ کرے یہ وبا سب کی توبہ کا کیا بن جائے ذریعہ ہدایت کا ذریعہ اللہ نے بہت بڑا جھٹکہ دیا ہے افسروں کو وکیلوں کو وزیروں کو مالداروں کو تاجروں کو زمیداروں کو غریبوں کو گدہ ریڑی والے کو بھی مل بالک کو بھی سب کو جھٹکہ دیا اللہ ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ لیکن توبہ ایسی غفلت ہے ایسی غفلت ہے کہ کوئی زندگیوں میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی باز کی نیند جو ہے نا باز کی نیند جو ہے نا بڑی ہلکی ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے ذرا سا ہاتھ لگا اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور باز کی نیند کیا ہوتی ہے بڑی گہری ہوتی ہے تھوڑا ہلانا پڑتا ہے اور باز کی نیند بہت گہری ہوتی ہے انہیں جنجوڑنا پڑتا ہے تو آج مسلمان کونسی نیند میں گہری کونسی نیند میں گہری گفلت کی تہے ہیں اور گفلت کی چادریں ہیں اور کونسی سٹیل کی چادریں ہیں لوہے کی چادریں ہیں گفلت کی تو میرے بھائیو اس وقت ضرورت ہے توبہ کریں توبہ کروائیں توبہ کریں توبہ کروائیں اللہ کی طرف رجوع کریں اور سب کا رجوع اللہ کی طرف کروائیں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں سب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں یہ ہے ضرورت اس وقت کی ادعو ربکم تضرعا وقفیا اللہ کو پکارو کس کے ساتھ گرگڑا کے عاجزی تضرع زاری اور چمکے چمکے اللہ سے مانگو وقال ربکم ادعونی استجب لکم تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ بتا دیں میں تو بہت غریب ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو کیا کرتا ہوں قبول کرتا ہوں اللہ کو پکارو بھائی اس وقت فجر کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ فجر پڑھیں اس وقت کی ضرورت ہے کہ لوگ تحجد پڑھیں حالات کا تغاظہ یہ ہے کہ سب اللہ کے سامنے صبح کو اٹھے ہوئے ہوں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اللہ کے سامنے سر جھگائیں اللہ کے سامنے ماتھا ٹکائیں اللہ کے سامنے گرگڑائیں اللہ سے معافی مانگیں اس وبا کو کون ختم کرے گا اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے کوئی نہیں کوئی کر سکتا ہے کوئی نکل اللہ چاہے تو ایک اللہ چاہے تو ایک منٹ میں اس وفا کو ختم کر دے اور اللہ چاہے تو ایک سال تک بھی خدا نہ خواستہ ابھی تو دیکھو کئی جگہ پر بات ہو رہی ہوتی ہے تو احتیاطی تدابیر احتیاطی تدابیر کے تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں یہ احتیاطی تدابیر ہے یہ احتیاطی تدابیر ہے یوں کرنا چاہیے تو کہیں اللہ کا نام ہی نہیں آتا کہیں اللہ کا نام کہیں توبہ کا نام کہیں استغفار کا نام کہیں اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے کا نام کہیں زندگی بدلنے کا نام یوں کر لو جیسے اللہ ہے یہ کچھ نہیں جیسے اللہ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ وبا اچانک آگئی ہے اتفاق پر آگئی ہے ادھر سے آگئی ہے یہ وبا کس کی طرف سے آئی ہے یہ وبا کس نے بھیجی ہے اور اس کو ختم بھی کون کرے گا اللہ ہی کرے گا کوئی نہیں کر سکتا تدابیر اپنی جگہ ضروری ہے احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے اس سے انکار نہیں ہے لیکن سب سے بڑی تدبیر کیا ہے اللہ کے طرف مجھو ہے توبہ ہے تذرع اور ذاری ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے معافی مانگنا ہے اپنی زندگی کو بدلنا ہے اپنی زندگی سے غلط چیزیں ختم کریں جس نے لوگوں کے پیسے دینے پیسے دوبائے لوگوں کا حق مارا ہے لوگوں کا حق دوبائے یہ کرونا کا پیغام ہے کہ نمازوں کی غفلت چھوڑ دو یہ کرونا کا پیغام ہے نماز پڑو فجر پڑو یہ کرونا کا پیغام ہے سود بے کام مت کرو یہ کرونا کا پیغام ہے رشوہ چھوڑو یہ کرونا کا پیغام ہے کسی پر ظلم مت کرو یہ کرونا کا پیغام ہے بہنوں کو وراثت میں حق دے دو یہ کرونا کا پیغام ہے اپنے موبائل سے غلط چیزیں ختم کرو سو نوجوانوں کے موبائل چیک کرو تو نوے نوجوانوں کے موبائل میں گندی چیزیں ہیں کرونا کا پیغام ہے قرآن پھوڑو ذکر کرو دعا مانگو نماز پھوڑو اللہ کے سامنے رجوع کرو اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ معافی مانگو گناہوں کو چھوڑو یہ کرونا کا پیغام ہے اگر کسی کی سمجھ میں آئے اگر کسی کی عقل مند کے لئے اشارہ کیا ہوتا ہے بولو بھائی عقل مند کے لئے اشارہ کیا ہوتا ہے اور بے وقوف کیا ہوتا ہے ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے ابھی بات سن رہے ہیں اثر پھر نہ پڑی بے وقوف ہے اتنی بڑی وبا اتنی خطرناک صورتحال اور بات سن رہے ہیں اور جنازے دیکھ رہے ہیں اور ہسپتال بھرے پڑھیں اور فجر میں پڑھے سو رہے ہیں توبہ 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 گاڑیوں میں میوزک چل رہا ہے گانے چل رہے ہیں ساری سائی رات جاک کر فجر نہیں پڑتے ساری رات پٹوں میں بیٹھتے ہیں بیٹھ کوئی جگڑا حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکاة نہیں دی جائے گی وہ مال گنجہ سام بنا کر اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں میں ہی تیرا غزان ہوں تو زکاة نہ دینے والے بہت زیادہ ہیں حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا آپ نے فرمایا مجھے کوئی فرواہ نہیں یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے تو حج نہ کرنے کا نقصان یا قائm فرمائی ہے